پانی اس طرح نہیں ہوگا پانی تو جب تک ہم نے چاریس پرسنٹ سے اوپر سوائل کے اندر بہچر منٹین نہیں ہونا چاریس پرسنٹ سے دیچے رہنا چاہیے بہچر بیس اور چاریس کے درمیان میں رہنا چاہیے بہچر کنٹینٹ ان سوائل پانی 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 دی друг جاب پernہ پانی 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 مح fueron تھوڑا سا gypsum اپلائے کرانے کی میں سوچ رہا ہوں ابھی گے ہوں کے بات میں جیسے ہی ہم یہ ویٹ کی فرصاف کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا gypsum سپرنگل کر آ دیں گے ہوتا کیا اس میں وارٹر ہولڈ کرنے کی کپیسٹی بلکل نہیں ہے اس فیلڈ میں تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت پرابلم آ دی گے اور آدھر دن دس ہر جگہ کے اوپر ہم بہت شاندار گے ہوں اگا رہے ہیں میں اس میں ملچنگ بھی کر دیتی میں ابھی آپ کو ایک اور ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جہاں پر واقعی میں اس سے بہتر سوئی سانڈی وہ بھی ہے لیکن اتنی سانڈی نہیں ہے تو وہاں کا جو پروڈیوز ہے جو کالٹی ہے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت اچھے سے فالو ہو پا رہے ہیں آپ سے کہہ رہو نا یہ ایسی فیلڈ ہے اس میں چار پانچ بار پانی ہوں لوگ دے چکے ہیں جبکہ جو باقی فیلڈ ہیں جہاں پر ہم نے گہون لگایا ہوا ہے وہاں پر شاید ابھی دو پانی دیئے ہیں اور ہم انو جگہوں کی باات نہیں کر رہے ہیں جہاں پروابٹر ہولڈنگ کافیٹی یہ ہے ت GIische جبکہ جو زیر ہوری سانڈی پیسٹی جہاں ہوں آئی ہمپ کی آپ کو تھوڑی سی پوزیشن کلیر ہوئی ہوگی جی بہت شکریہ بہت شکریہ فروگی صاحب آپ نے یہ کلیریفکیشن کی اب آپ کا نیکس پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے نا جیب سم کا تھوڑا سا میں آپ کو فردر تھوڑا سا اکسپین کر دوں کہ سینڈی سوائل میں یعنی کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارا ایریہ ہے جس کو سینڈیونز تھے بہت ہی یعنی کہ سینڈی تھی اور وہاں پہ ہم نے بہت اچھی قسم کی فارمنگ کر رہے ہیں باغات لگا دیئے ہیں یعنی کہ ہمارے ادھر پہلے تو یہ جتنا ہماری ملتان سے آن بورڈ ڈریم جہار خاتم تک ایریہ تھا سارے سینڈیونز تھے ان کو سارا ٹھیک کیا پھر تھر تھل تھل کا پورا جو سینڈ ڈیزر تھا وہ آل موس سارا کنورٹ ہو گیا انٹو گوڈ فارم لینڈ اب چولستان اور تھر میں یہ پروگرس ہو رہی ہے وہاں پہ بہت مشکلات تھیں جس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں فارمورز کو ہم نے وہاں پہ کافی سلیوشنز دی ان کو اور بہت سکسفل سٹوریز ہیں وہاں سے اگر آپ سینڈی سوائل کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو بل جائیں گی یوٹیوب پہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو فرو کے اندر پانی کو پاس کرنا یعنی کہ سینڈ اتنی زیادہ ہے کہ پانی آگے مو بھی نہیں کر رہا وہ وہیں پہ نیچے پینٹریٹ کر رہا ہے انفلٹریٹ کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ فروز کے اندر جس طرح آپ نے کہا جب سے ہم وہ گرا دیں تاکہ جو سینڈ میں کیونکہ پروسٹری زیادہ ہوتی ہے پارٹیکل ٹو پارٹیکل ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے اس طرح یہ انفلٹریشن بہت تیزی سے اور آسانی سے ہو جاتی ہے تو پانی آگے مو بھی نہیں کرتا اس کو چوک کرنے کے لیے یا تو آپ بالکل کلے سوائل کا ایک مکشر جس طرح ہم گھروں پر لپائی نہیں کرتے لیپ ٹائپ وہ کروا دیں اور اس سے یہ ہے کہ فروز کے اندر واتر مومنٹ جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی اور یا پھر جبسم آپ گرا دیں اور جبسم بھی جو ہے کیونکہ بہت باریک ہوتا ہے باریک جبسم لیجئے گا وہ جو پورز ہیں سوائل کے وہ ان کو چوک کر دے گا اور پھر اس سے واتر مومنٹ آسان ہو جائے گی فروز کے اندر اچھا دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ کا جب آپ نے فروز میں پانی گزارنا شروع کر دیا تو پھر سائیڈ میں آہ بیڈ کے اندر پینیٹریشن ہو رہی ہے آپ کی انفیلٹریشن سیپیج ہو رہی ہے پانی کی اور وہاں سے وہ نیچے جا رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے پھر آپ کے پاس ایک ہی سلوشن ہے اور وہ سلوشن یہ ہے کہ آپ روٹس جو ہیں ان کو اپروٹ نہ کریں جتنی بھی پریویس کروپ کی روٹس ہوتی ہیں ان کو اپروٹ نہیں کرنا کیونکہ روٹس ہی جو ہیں وہ واتر ہولڈنگ کرتی ہیں سوائل کے اندر ایون سینڈی سوائل کے اندر وہ ہی ٹیکچر بناتی ہیں سوائل کا تو جب آپ روٹس کو اپروٹ نہیں کریں گے اور انہی بیڈز کے اوپر دور ڈسٹربنگ در بیڈز آپ نیکسٹ کروپ کو پلانٹنگ کر دیں گے تو آپ کا ایک کروپ کے بعد ہی ساری سیچوشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب بہت دلچسپی سے آپ کام کرتے ہیں بہت شکریہ بہت دلچسپی سے آپ کام کرتے ہیں